ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوینیو کوارٹرین کا مطلب ہے فور لائنز پر کنسیسٹڈ سٹینزا تو اس پوئیم میں ٹو کوارٹرینز ہیں اس طرح سے اس پوئیم کی ٹوٹل لائنز کی سٹریندھ ہے ایٹ فرسٹ سٹینزا میں پوائٹ کہتا ہے کرویلٹی ہیز ایومن ہارٹ ظلم کا ایک انسانی دل ہے اور حسد کا ایک انسانی چہرہ ہے اور جو خوف ہے وہ انسان کی علوہی تصویر ہے اور جو رازداری ہے یہ انسان کا لباس ہے یعنی پوائٹ کہنا چاہ رہا ہے کہ چاروں خصوصیات انسان ہی کی ہیں کرویلٹی جیلسی ٹیرر اور سکرسی کرویلٹی یعنی ظلم جیلسی یعنی حسد ٹیرر یعنی خوف اور سکرسی یعنی رازداری یہ چاروں انسان ہی کی خصوصیات ہیں دہ ہیومن ڈریس ایز فوجڈ آئرن انسان کا جو لباس ہے وہ مکمل طور پر پریس کیے ہوئے کوٹے ہوئے لوہے سے بنا ہے دہ ہیومن فارم افائری فوجڈ اور جو انسان کی شکل و شباحت ہے انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ ایک آگ جیسی بھٹی سے ہوئی ہے جو کہ بہت زیادہ گرم تھی یعنی انسان میں لوہے جیسی یعنی فلادی قوت بھی پائی جاتی ہے اور دوسری طرف اس میں غصہ اور غزب جیسی آگ کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں اور انسانی چہرہ ایک بند بھٹی کی طرح گرم ہے اور انسان کا جو دل ہے وہ ایک بھوکی کھائی ہے یعنی انسان کا دل ایک ایسی بھوکی کھائی ہے یعنی اس سے مراد انسان کی گریڈ ہے انسان کی لالچ ہے کہ انسان کے پاس جتنا بھی یاد ہے وہ اسے کم سمجھتا ہے اور اس میں مزید کی خواہش ہمیشہ پائی جاتی ہے یعنی پویٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان کی کچھ خصوصیات ہیں ان میں کرویلٹی ہے جیلسی ہے ٹیرر ہے سیکریسی ہے غصہ یعنی انگر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں گریڈ یعنی لالچ ہے یہ تمام خصوصیات صرف اور صرف انسان میں ہی پائی جاتی ہیں اس پویم کی رائم سکیم ہے اے بی سی بی یعنی اس پویم میں فرسٹ اور تھرڈ لائنز کسی کے ساتھ بھی رائمڈ نہیں ہیں جبکہ اس پویم کی سیکنڈ اور فورت لائنز آپس میں رائمڈ ہیں جیسا کہ اس پویم کا فرسٹ سٹینزا کی تھرڈ لائنز کا لاسٹ ورڈ ہے فیس اور فورت لائنز کا لاسٹ ورڈ ہے دریس فیس دریس اسی طرح سے سیکنڈ سٹینزا میں فورج اور گوٹ یعنی سیکنڈ اور فورٹ لائنز آپس میں رائمد ہیں جبکہ فرسٹ اور تھرڈ لائنز آپس میں رائمد نہیں ہیں نیکسٹ ہے اینافرا اینافرا کا مطلب ہے بگننگ آف ٹو اور مور دین ٹو لائنز ویڈ دا سیم ورڈز یعنی ایک ہی لفظ کے ساتھ دو یا دو سے زیادہ لائنوں کا شروع ہونا اگر ہم اس پائم کا سٹینزا نمبر ون دیکھیں تو سٹینزا نمبر ون کی چاروں لائنز دا ہیومن سے سٹارٹ ہو رہی ہیں نیکسٹ ہے ایلیٹریشن ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگننگ آف ٹو اور مور دین ٹو ورڈز in the same لائن with the same letter یعنی ایک ہی لائن میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف سے شروع ہونا جیسا کہ لائن نمبر ون میں ہیومن ہارٹ دونوں ورڈ ایچ لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد لائن نمبر سکس میں فارم فائری اور فوج تینوں ورڈ ایف لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں نیکسٹ لائن نمبر سیون میں فیس فرنس لائن نمبر ایٹ میں ہیومن ہارٹ ہنگری تینک یو فور اٹینڈنگ دس لیکچر دل ساید ہے شکا نمبر دل ساید زنführ دل ساید موسیقی